بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم رغف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پندروی شابان کی رات حضرت جبریل عمین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا آج کی رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنے گاروں کو بخش دیتا ہے مگر مشرق یعنی اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے کینا رکھنے والے کتا تعلق کرنے والے رشتہ داری توڑنے والے تقبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا والدین کا نافرمان اور شرابی نہیں بکشا جاتا ہے شب برات یعنی نجات والی رات اللہ کو رازی کرنے والی رات اس رات دعا کا خاص احتمام کریں قیضہ عمری ادا کیجئے درش شیف کی کسرت اور استغفار کی کسرت کیجئے یعنی زیادہ پڑھئے قرآن شیف کی تلاوت ضرور کیجئے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لئے بھی دعا کیجئے جو موجود ہیں انہیں بھی دعا میں یاد رکھئے پندروی شابان یعنی کل بعد نماز اثر اکتالیس مرتبہ پڑھیں یعنی فورٹی ون ٹائمز پندروی شب کو یعنی کل بعد نماز مغرب چھ رکت دو دو کر کے پڑھیں پہلی دو رکت عمر درازی بلخیر پھر دو رکت دعفی البلا پھر دو رکت کشادگی رزق ہر دو رکت مکمل ہونے پر ایک بار یاسین شریف یا گیارہ مرتبہ کلہ اللہ شریف یا گیارہ مرتبہ درشیف پڑھ کر دعا مانگیں اللہ نے ہر طرح سے بندوں کے لئے آسانی فرمائی امت نے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن شیف پڑھنا نہیں آتا اور بعض اس طرح سے بھی ہیں جو داخل اسلام ہے تو ان کو صورت یاد نہیں ہے درشیف اللہ سب کو یاد کراتا ہے اللہ ہم سلی علی محمد وہ آلِ محمد پڑھیں ہر رکت میں سور فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور اس کا سواب خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں خاتون جنت فرماتی ہیں میں ہرگز جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں داخل نہ کرلوں اللہ ہم سلی علی محمد وہ آلِ محمد مولای کائنات فرماتے ہیں لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا اللہ ہم سلی علی محمد وہ آلِ محمد